ہلو گائز تو آج ہم بنانا جا رہے ہیں گیا سے بہت ہی مزیدار پانچ چیزیں چلی ہی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیا کو کس لیا اور آدھی گیا کو میں نے کٹ لیا اب اسے پانی سے اچھے سے واش کر کے میں تھوڑی سی گیا کو مسلم کلوتھ میں نمک دال کے رکھ دوں گی اس کا ہم کیا کریں گے میں آپ کو آگے بتاؤں گی ویڈیو کے آنے تک بنے رہے ہیں باقی کسیو گیا کو ہم ککر میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک پہن میں دو چمج گھی جیرہ ہینگ ادرک اور ہری مرچ اور دو ٹماتر ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اس میں ہم بیسک مسالے ڈالیں گے نمک حلدی لال مرچ دھنیا کسوری میتی ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں جو ہم نے گیا کو بوائل کیا ہے تھوڑی سی گیا کو اس میں ڈال دیں گے اس سے بن کے تیار ہوگی ہے ہماری بہت ہی سوادشت بھوجی یہ دیکھئے اب بنائیں گے ہم گیا کی پرفی تو پین میں میں نے گھی بوائل گیا کو رکھ دیں گے اور دوسری طرف ککر میں دو چمج گھی جیرہ ہینگ اور دو ٹماتر ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں بیسک مسالے ڈال کے جو ہم نے کٹی ہوئی گیا ہے اس کی ہم سبجی بنا کے تیار کریں گے اور ادھر پین میں ایک کپ دودھ اور دو کپ چینی ڈال کے ہم اچھے سے اس کو بھون لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ہم کٹی ہوئی گھیا کو ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس میں چار سیٹی لگائیں گے یہ ہماری بن کے تیار ہوگی بہت ہی سوادیش چٹ پٹی گھیا کی سبجی اور یہ دیکھیں گے پانی سو گیا ہے چینی کا سارا تو اس میں ہم گھر کی دو چمچ ملائی ڈالیں گے اور تھوڑا سا کوئے ڈالیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ میں نے کھانے والا کلر گرین کلر ڈالا ہے آپ کی چوائز ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیے گا اور یہاں پہ ہم ڈرائی فروٹس ڈالیں گے آپ کی شردہ کی انوصال اور ایک تھالی میں تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو ہم اچھے سے فیلا لیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس کو ہم پستہ سے ہم نے یہاں پہ گارنش کیا ہے آپ کاجو سے بادام سے جس مرضی سے کر سکتے ہیں اور اب ہم بنائیں گے گھیا کا بہت ہی مزیدار رائتہ تو یہاں پہ میں نے بول میں دھائی لیا ہے اس کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے اور ہم بوائل جو ہم نے گھیا کی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے اور تڑکہ لگائیں گے اس میں ہم جیرہ کا ہینگ کا لال مرچ کا اور میں نے یہاں پہ ایک سکھی لال مرچ بھی رکھی ہے اس میں ہم کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی سوادیسٹ رائتہ بن کے تیار ہوا ہے اسے آپ پلاو کے ساتھ دیکھا سکتے ہیں اور اس طرف ہم نے جو مسرن پروت میں گھیا رکھی تھی اس کا سارا پانی سوٹ گیا اس میں ہم اجوائن نمک مرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور کسوری میتھی ڈال کے اس کا اچھا سا ایک مسالہ تیار کریں گے اور اس کا ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پراتھا یہ دیکھیں گھیا کا پراتھا بچے زیادہ تر گھیا کو پسند نہیں کرتے پتہ آپ ایسے بنا کے کھلائیں گے تو بچے بار بار آپ سے مانگیں گے اور ادھر دیکھیں ہماری سبجی بھی بن کے تیار ہو گئے یہ بن کے تیار ہو گئے ہماری تھالی تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب thank you